السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک اور مجدار ویڈیو لے کر جس کا انوان ہے انسان چاند پر کب گیا انسان کی فطرت میں شروع سے ہی کائنات کو تسخیر کرنے کی خواہش موجود ہے زمانہ قدیم کا انسان ہمیشہ چاند ستاروں کو دیکھ کر حیران ہوتا اور وہاں جانے کی خواہش کرتا اس خواہش کو انیس سو انہتر میں پورا کیا گیا سولہ جولائی انیس سو انہتر کو تین امریکی خلابازوں نے چاند پر قدم لکھا یہ ایک تاریخی صفحہ تھا جو تین امریکی خلابازوں نیل آرمسٹرانگ ایڈون ایلڈان اور مائیکل کوائنس نے اپالو ٹو نمی خلائی جہاز میں تیکھی اس خلائی جہاز کو ایک بڑے راکٹ کے ذریعے خلا میں روانہ کیا گیا اس راکٹ کے لمبائی تین سو تریسٹھ فٹ اور وزن تین ہزار تن تھا اس راکٹ کے پانچ انجن تھے اس راکٹ نے چاند کا سفر تین مراحل میں کیا چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ دھائی لاکھ میل کے لگ بھڑے اس فاصلے کے پیش نظر امریکی سائنس دانوں نے خاص قسم کا راکٹ بنایا اس کا نام میچرن تھا اس راکٹ کو امریکی شہر خوستن سے خلا میں روانہ کیا گیا پہلے مرحلے میں یہ راکٹ تین منٹ کے اندر پہرے اوکیانوس کے اوپر پہنچ گیا دوسرے مرحلے میں یہ زمین سے 163 میل کی بلندی پر پہنچ گیا پھر اس کے بعد راکٹ کی رفتار پچیس سو میل فی گھنٹا کے حساب سے ہو گئی چاند کے مدار کے پاس پہنچ کر اس راکٹ سے خلائی جہاز الگ ہو گیا پھر اس خلائی جہاز کے اوپر لگی خلائی گاڑی ایگل الگ ہو کر چاند کی سطح پر ہیلی کاؤپر کی طرح اتر گئی لیل آرم سٹانگ پہلا شخص تھا جس نے چاند گاڑی سے نکل کر چاند کی زمین پر پہلا قدم رکھا قدم رکھنے کے بعد اس نے مشہور جملہ کہا یہ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی انسان چھلائی ان تینوں خلاب آگوں نے کئی گھنڈے تک چاند کی سطح پر چہل قدمی کی ایک امریکی جھنڈا نصب کیا اور مٹی کے نمونے لے کر واپسی کا سفر شروع کیا عزیز دوستو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی مزدار ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے بروقت اس کے نوٹفکیشن محصول کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ شیئرنگ کریں تو السلام